جو لوگ منلس پر یہ بھی الزام لگاتی ہیں کہ منلس ہندوؤں کے خلاف ہے منلس کبھی ہندوؤں کے خلاف تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ وتعالی بتاؤ اصد الدین اویسی کا ایک سٹیکمنٹ لکال کر بتاؤ کہ اصد الدین اویسی نے کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہے ہاں یقیناً میں ایک مسلمان ہوں مجھے اس پر فقر ہے اور جب تک زندہ رہے گا اللہ مجھے زندہ رہے گا میں فقر کروں گا کہ ہاں میں پھارک کی جمہوریت میں میں ایک فقر سے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں لوگ الزام مجھ پر لگاتی ہیں الزام لگانے والوں تمہارے پاس سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ ہیدر آباد میرے ہیدر آباد کے فارلیمنٹ کی کانسچنسی میں ایک علاقہ لال دروازہ وہاں پر ایک مشہور مندیر ہے اس مندر کے پجاری کو جب کوویڈ ہو گیا تھا تو اس پجاری کے ذمہ داروں نے مجھ صبح دو بجے فون کر کے کہا کہ وہ اسی صاحب پجاری جی کو کوویڈ ہو گیا ہے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے اسپطال میں کوئی بہٹ نہیں مل رہا تو ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر وہ پجاری جی کو اپنے اسپطال اسرہ اسپٹل میں ان کو بیک دلائیا ان کا پورا علاج کروایا اور وہ شفایہ آف ہو کر نکلے بتاؤ پھر فرقہ پرس کاؤں نے پھر اسی مندر کے پجاری کے لوگوں نے ہم سے آ کر کہا کہ آپ سب کام کراتے ہیں مندر کو سرسرکار سے بول کر پیسے دلائیے تو میں نے اکبر الدین ہوئیسی سے کہا کہ اکبر جاؤ اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاؤ اور اکبر الدین ہوئیسی نے تیلنگانہ کی اسمبلی میں چیف منسٹر تیلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ لاز دروازے کی مندر کے لیے تین کورو پیئے چیف منسٹر منظور کرو تو تیلنگانہ کا چیف منسٹر خوش بھی ہوئے اور تاجب کر رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اکبر نے کہا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ رہیں گے ہماری لڑائی ہمارے حق کی لڑائی ہے کوئی مندر میں کھنٹی بجائے کوئی مسجد سے حیال السلاح حیال الفلاح کی صدائے دیں کوئی گرجاگر کو آباد کرے کوئی گردوارے میں اپنا جو مذہبی جو ہوا رطا کرے ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں سب کو اپنا اپنا حصہ ملے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم غریبی اور قسمہ پرسی کے عالم میں پڑے رہیں اور دوسرے اتنا ترقی کریں کہ وہ آسمانوں پر پہنچ جائیں اور ہم نیچے رہ جائیں یہ ہماری لڑائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یقیناً ہم بھاشپا کے خلاف تھے اور رہیں گے ہم کانگریس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ کانگریس اور بھاشپا میں کوئی فرق نہیں رہا یقیناً ہم آپ باٹی کے خلاف اس لیے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ ان کا جو رویہ بھی ہے کہ وہ موڈی سے زیادہ ہندو دوا کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں موسیقی